دوسری چیز میری بہنوں دوسری قسلت مجھے اور آپ کے اپنے دلوں میں کیا پیدا کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں وَإِنْ يُحِبَّ الْمَرْعَى لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهُ کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری قسلت کیا ہے کہ ہم ہر انسان سے صرف و صرف اللہ کی رضا کے لئے محبت کریں کس کے لئے محبت کریں اللہ کی رضا کے لئے محبت کریں میری بہنوں اس حدیث کے اس تکڑے کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح البخاری میں اس کی جو تشریح بیان کرتے ہیں اس تشریح میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک انسان ایک مومن اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ہر انسان سے صرف اللہ کی رضا کے لئے محبت کرنے والا نہ بننی کیا کہا ہم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک ہم ایک انسان سے یا دوسرے انسان سے ہم صرف اور صرف کس کے لئے محبت کرنے والے نہ بنیں اللہ کے لئے محبت کرنے والے نہ بنیں اللہ کی رضا کے لئے محبت کرنے والے نہ بنیں سب سے پہلی چیز تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنا ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرنا ہی ہے اس کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے اپنے لوگوں سے بھی محبت کرنا ہے ماں سے محبت باپ سے محبت بھائی سے محبت بہن سے محبت لڑکے ہیں تو وہ لڑکیوں سے محبت یعنی ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لیکن افسوس افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے ماحول میں آج ہمارے معاشرے میں کس چیز کے لیے محبت کی جاتی ہے مال کے لیے ان کے پاس دولت بہت ہے اسی لیے ان سے بہت محبت کرنا سونا چاندی کے لیے کیا سونا پہنتے کیا جواہرات پہنتے کیا کنگن پہنتے اسی لیے ان سے محبت ہو جاتی ہے اللہ اکبر خوبصورتی کے لیے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ اکبر ہم کو اگر کسی سے کوئی کام کرنا ہے یا ہمارا کوئی کام کروانا ہے تب ہم کو وہ محبت یاد آتی ہے دنیاوی محبت دنیا کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے میری بہنوں اللہ کے لیے اسلام نے جو ہم کو محبت کا پیمانہ بتایا ہے جو اسکیل بتایا ہے وہ اسکیل کیا ہے ہر انسان سے مجھے اور آپ کو خیر خواہی کرنا ہے ہر انسان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا ہے ہر انسان سے ہم کو محبت کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے ہر انسان سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں یاد رکھ لیجئے ایک نامحرم لڑکا ایک نامحرم لڑکی اس وقت تک ایک دوسرے سے محبت نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ان کے درمیان نکاح کا کوئی رشتہ نہ بن جائے ایک لڑکا اس وقت تک نہ محرم لڑکی سے محبت نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اندر اس کے درمیان نکاح کا رشتہ نہ موجود ہو وہ نکاح سے نہ جڑ جائے لہٰذا اس بات کو یاد رکھیں ہر ایک سے محبت کرنے کا مطلب لڑکا یا لڑکی بھی ایک دوسرے سے محبت کرنا یہ سوال آپ کے دماغوں میں آ سکتا ہے یاد رکھ لیجیے ہم محبت کر ہی نہیں سکتے ایک غیر محرم لڑکی کو یا ایک غیر محرم لڑکی ایک لڑکے کو ہر کس محبت نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ نکاح کے رشتے میں نہ بن جائے